موسیقی اس کے نتیجے میں کوئی مصبت تنقید جنم نہیں لیتی وہ کون سی نمائیں علامات ہیں جو بالعموم مقالمے کو مناظرے میں ڈھال دیتی ہیں ایک ایک کر کے غامدی صاحب سے زیرے بحث لارتے ہیں اسی سلسلے گفتو کو آگے بڑھاتے ہیں حضرت صاحب اکمہ سے تشریف فرمائے جناب جعوید احمد غامدی صاحب اسلام علیکم صاحب و علیکم السلام علیکم صاحب کہ تنقید جس استدلال پہ ہو رہی ہے وہ استدلال جہاں سے شروع ہوا ہے تو جس نے شروع کیا ہے پہلے اس کو زیرے بحث آنا چاہیے لیکن ہمارے ہیں بالعموم یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ بات کر دی حالانکہ علم اقل اخلاق کا تقاضی تو یہ ہے کہ سب سے پہلے کہا جائے کہ جی تم سے پہلے بھی پچاس لوگوں نے یہ بات کی تھی اور جس نے سب سے پہلے کی تھی میں پہلے اس پہ تنقید کر رہا ہوں چونکہ تم تو صرف اس کی تائیدی کر رہے ہو کیا یہ نقطہ ب ہمارے ہیں بالعموم گفتگو اور مقالمے میں نظرانداز کر دیا جاتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے بات کہی ہے زیرے بحث تو اسے آنا چاہیے یہ سب سے زیادہ نظرانداز ہوتا ہے اور میں بہت افسوس کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک نفسیاتی کمزوری کارفرما ہوتی ہے یعنی ہمارے سامنے آج کا ایک شخص ہوتا ہے اس کی شخصیت اس کا مقام ابھی معاشرے میں اس طرح تسلیم نہیں کیا جاتا اس سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں وہ بڑے علماء ہو سکتے ہیں بڑے مفکرین ہو سکتے ہیں کسی علم و فن کے ماہرین ہو سکتے ہیں ان کی حیثیت مان لی جاتی ہے عام طور پر ان کے بارے میں یہ تاثر قائم ہو جاتا ہے کہ وہ بڑے لوگ تھے اسی کو دین کے ایک عارف نے بہت خوبصورت تعبیر میں بیان فرمایا تھا کہ ایک وقت کا پیغمبر ہوتا ہے اور ایک تاریخ کا پیغمبر تو تاریخ کا پیغمبر تو مان لیا جاتا ہے لیکن وقت کا پیغمبر سامنے ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی چیز اگر آپ کے نزدیک صحیح نہیں ہے یا آپ اس پر تنقید کرنا چاہتے ہیں تو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے اس شخص نے یہ کوئی نئی بات کہہ دی ہے جبکہ علم اور دیانت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم جس چیز پر تنقید کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہماری تاریخ میں یا اس علم کی تاریخ میں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ رائے دی تھی اس کی پدا کن لوگوں سے ہوئی تھی اس کے علمبردار کون کون لوگ رہے ہیں اگر یہ کوئی شخصی تعبیر ہے تو اس شخص کے حوالے سے اگر کوئی گروہی تعبیر ہے تو اس گروہ کے حوالے سے اس پر نکت ہونا چاہیے میں اس کو چند مثالوں سے واضح کرتا ہوں اس وقت ہمارے ہاں دسیوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو دین کی صوفیانہ تعبیر ہی کو دین کی صحیح تعبیر سمجھتے ہیں بلکہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ دین کی صوفیانہ تعبیر ہے جو برتر ذہنوں کو متاثر کرتی ہے دین کو اگر اس تعبیر میں پیش نہ کیا جائے تو اعلیٰ درجے کے ازہان کی اس کے ساتھ وہ دلچسپی نہیں ہوتی یہ احکام کا مجموعہ ہے یہ چند باتیں عقائد کی حیثیت سے بتا دی گئی ہیں یہ چند احکام ہیں جن پر آپ کو عمل کرنا ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ تو اختیار کر لینے کی چیزیں ہیں چھوڑ دینے کی چیزیں ہیں لیکن فلسفیانہ سطح پر جب کسی چیز کو سمجھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس عالم کا صدور کیسے ہوا ہے وہ ذات واحد ہے تو اس عالم کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے اس کو جب آپ اس عالیٰ اور برتر سطح پر سمجھتے ہیں جہاں ایک ذات یا ایک چوہر سے اس عالم کے صدور کی پوری داستان بیان کی جاتی ہے تو بڑے ازہان اس کو قبول کرتے ہیں اور وہ ایک بڑی منطقی چیز محسوس ہوتی ہے فلسفیانہ سطح پر بھی وہ زیادہ قابل قبول لگتا ہے اس وجہ سے اس طرح کی کوئی تعبیر جو ہم نے اختیار کر لی ہے یا جس کو ہم نے اچھا سمجھا ہے یہی تعبیر صحیح تعبیر ہے یہ ہر شخص کا حق ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے استضلال سے بیان کر رہا ہے کوئی شخص اس کو قبول کرتا ہے کوئی چھوڑتا ہے یہ اس کا حق ہے اس دنیا میں اللہ تعالی نے جب اپنے دین کے معاملے میں لوگوں کو یہ اجازت دی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ ایمان اختیار کرے اور جس کا جی چاہے وہ منکر ہو جائے من شاہ فریومن من شاہ فریقفر تو باقی معاملات کے بارے میں کوئی پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی جو تعبیر جو نکتہ نظر دنیا کو دیکھنے کا جو زاویہ کسی شخص کو زیادہ اپیل کرتا ہے اسے اختیار کرے لیکن کیا صوفیانہ تعبیر کی آج اپتدا ہو رہی ہے یعنی صوفیانہ تعبیر تو تاریخ میں اپنی بڑی گہری جڑے رکھتی ہے آپ ہندوستان کے قدیم مذاہب میں اس کو دیکھتے ہیں آپ مسیح متقلمین کے ہاں اس کو دیکھتے ہیں آپ یہود تک کے ہاں ایک باقاعدہ روایت کی حیثیت سے اس کی تاریخ پڑھتے ہیں اتنے لمبے عرصے پر محیط ایک نکتہ نظر ہے جو ہزاروں اظہار کو متاثر کر چکا اور اپنے بڑے بڑے آساتین پیدا کر چکا ہے یعنی بڑی آسانی سے ہم بتا سکتے ہیں کہ مسیحیوں کے ہاں اس کے بڑے لوگ کون ہیں ہندووں کے ہاں اس کے بڑے لوگ کون ہیں مسلمانوں کے ہاں جب وہ تصوف کے نام سے آئی ہے تو اس کے بڑے لوگ کون ہیں اگر کوئی تنقید کرنی ہوگی تو ان لوگوں کے افکار پر کرنی چاہیے جہاں سے پیدا ہوئی یا جو لوگ اس کے کلاسیکی سطح پر علمبردار سمجھ جاتے ہیں آج اگر کسی شخص نے اس کو اختیار کیا ہے تو وہ اصل میں انہی کی بات کو دھورا رہا ہے یا انہی کی بات کی تائید کر رہا ہے یا ان کی تصویب کر کے اس کو لوگوں تاکام کرنے کی صحیح کر رہا ہے اس کو حدف تنقید بنانے کی کوئی وجہ نہیں ہے یعنی مجھے مثال کے طور پر جب تصوف پر تنقید کرنی تھی تو میری کتاب میزان میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ اصولی باتیں کہی گئی ہیں لیکن جب میں نے تفصیل کے ساتھ اس کو موضوع بنایا ہے تو اپنی کتاب برہان میں بنایا ہے اس مضمون کا نام اسلام اور تصوف ہے اس میں اسلام کی بھی وہ تعبیر سامنے رکھی گئی ہے جو اسلام کی معنی ویلتا بھی ہے یعنی اس میں میرا یا آپ کا نکتہ نظر جن معاملات میں ذرا مختلف ہو سکتا ہے وہ چیزیں زیر بحث نہیں لائی گئی اس کے مقابل میں صوفیانہ تعبیر کو زیر بحث لائی گیا ہے اس کے بڑے لوگوں کا انتخاب کیا گیا یعنی بڑے لوگ جو اس علم کو بھی جانتے ہیں جن کی حیثیت خود ہمارے ہاں دینی علوم میں بھی مانی ہوئی ہے اس طرح کی شخصیات کے افکار سامنے رکھ کر یا ان کی عبارتیں سامنے رکھ کر میں نے دونوں چیزوں کا تقابل کر دیا یہ بتا دیا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے اور یہ تعبیر اس طرح ان حقائق کو پیش کرتی ہیں آج کے زمانے میں میرے اپنے احباب میں میرے جاننے والوں میں میرے گرد و پیش ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں اور بڑے نمائیان لوگ ہیں یعنی ہمارے ہاں کے بہت سے روایتی علماء ہیں جو صوفیانہ تعبیری کو درست سمجھتے ہیں اس کے علمبردار ہیں اس کی تائید کرتے ہیں لیکن میں نے کبھی ان کا نام لے کر اسے موضوع نہیں بنایا اس لیے کہ اگر تو ان کا کوئی انفرادی نکتہ نظر اس میں ہے جو زیادہ نمائیان ہو گیا ہے یا انہوں نے اس میں کوئی ایسی چیز کنٹیبیوٹ کر دی ہے کہ جو اب اس کو ایک نئی صورت دے رہی ہے یا اس میں کوئی ایسا اضافہ کر دیا ہے کہ جو اضافہ اب حدف تنقید بننا چاہیے تو پھر تو آج کے کسی شخص کو موضوع بنایا جا سکتا ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے تنقید کرنی ہے تو میں انہی بزرگوں پھر تنقید کروں اسی طرح کا ایک واقعہ میں آپ کو سوراتا ہوں اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں میری کتاب میزان میں قانون دعوت کے عنوان سے ایک باب ہے اس میں میں نے بتایا ہے کہ دعوت یا تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ کیا بنیادی قائدے واضح کر دی ہیں اس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ دعوت کو مختلف طبقات کے لحاظ سے میں نے تقسیم کر کے بتایا ہے یعنی پیغمبر کی دعوت کیا ہوتی ہے ضروریت ابراہیم کی دعوت کیا ہے اس کے کیا خصائص ہیں جب مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی قائم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دعوت کی کیا صورت اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمائی ہے اسی طرح فرد کی دعوت اسی زیل میں علماء کی دعوت زیرے بیس آئی ہے علماء کی دعوت کے لیے میں نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کی ایک آیت کو موضوع بنایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کا وہ قائدہ بیان کیا ہے جو علماء کے لیے یعنی اس عمت میں وہ لوگ جو دین کے عالم بنے اور دین کے عالم بن کر دعوت کی ذمہ داری انجام دینا چاہیں ان کے لیے حکم کیا ہے حکم کی بنیاد کیا ہے یہ تقاضی کن لوگوں سے کیا گیا ہے کس بات کا تقاضی کیا گیا ہے ان کی دعوت کی نوعیت کیا ہے اس کا حدف اور اس کا مقصد کیا ہے یہ ساری بات اس آیت کے حوالے سے بیان ہوئی ہے اس آیت کی تفسیر میں دو نکتہ نظر رہے ہیں میں نے اس میں اس نکتہ نظر کو ترجیح دی ہے جو ہمارے مفسرین میں چلیل القدر مفسر ہیں زمکشی انہوں نے اختیار کیا ہے اور بھی بہت سے مفسرین نے اس کو اختیار کیا ہے لیکن زمکشی نے اس کی تعلیف کیا ہے یہ بتایا ہے کہ وہ تعلیف کیوں قابل ترجیح ہے وہ ساری بحث لوگ چاہیں تو کشاک میں دیکھ سکتے ہیں میرے اپنے قریبی اہلِ علم میں ایک بڑی شخصیت نے اس پر نکت کیا اور اس میں زمکشی کے حوالے کے بغیر یہ تاثر دے کر نکت کیا کہ یہ گویا میں نے کوئی نئی بات کہہ دی ہے جب میں اس میں متفرد ہوں اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ تمہیں اس کا جواب دینا چاہیے میں نے تو بہت عرصہ سے تنقید کر رکھی ہے تم نے اس پر کوئی بات نہیں کہی تو میں نے کہا جب آپ اس شخص پر تنقید کریں گے جس نے یہ بات کہی ہے تو پھر میں دیکھوں گا کہ کیا اس کا کوئی دفاع کرنا چاہیے اس لیے کہ میں تو اس پر متفرد نہیں ہوں یہ جن اہلِ علم کی رائے ہیں انہوں نے اس کا استدلال بھی بیان کر دیا اور اب زیرِ بیس ہی نہیں لائے اس کو زیرِ بیس لائیے اس کے بعد یہ موضوع بنے گا اسی طرح کا معاملہ بعض اور آراء افکار کا ہو سکتا ہے مثال کے طور پر نظمِ قرآن ہے نظمِ قرآن کے باب میں جو منفرت تصور پیش کیا وہ امام حمید الدین فرائی نے نظمِ قرآن کے قائل تو بہت سے علماء رہے ہیں لیکن نظم کیا ہے کس نوعیت کا ہے اس کی کیا حیثیت ہے اس کو قرآنِ مجید کی تعویل میں کیسے محصر مانا جائے گا اس کے نتائج کیا نکلیں گے یہ پورا زاویہ نظر ہے اس کی پدا امام حمید الدین فرائی سے ہوئی اس کے بعد استاذ امام امینہ حسن اسلائی نے اسی تصور کو قبول کر کے نہ صرف یہ کہ زندگی بھر علمی کام کیا بلکہ تدبر و قرآن لکھی جو قرآنِ مجید کی ایک بڑی تفسیر ہے مجھے اصول میں اس سے اتفاق ہے اصول میں لیکن اطلاق میں بہت سی جگہوں کے اوپر جس طرح استاذ امام نے امام فرائی سے اختلاف کیا ہے میرے بھی اختلافات موجود ہیں یہ دو باتیں الگ الگ ہیں یعنی اصول میں کسی چیز کو جب مان لیا جاتا ہے تو اب اس کا انتباق کرنا ہوگا اسے اپلائی کرنا ہوگا اس میں بہت سے اختلافات بھی ہو جاتے ہیں اور پھر تدریج کے ساتھ انتباق بہتر بھی ہوتا رہتا ہے یہ دنیا کے ہر علم ہر فرن میں ہوتا ہے اس زمانے میں لیکھ لیجئے جس کو تنقید کرنا ہوتی ہے وہ مجھے حدف تنقید بنائے گا درہالے کہ میں تو اس میں پدا کرنے والا نہیں ہوں اگر کسی شخص نے تنقید کرنی ہوگی تو یہ معلوم ہے کہ امام فرائی کی دلائل و نظام موجود ہے التکمیل في حصول التعبیل موجود ہے ان کی بہت سی تحریریں ہیں جس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس کے دلائل دیئے ہیں بلکہ مجموعہ تفاصیر میں جو آخری عصے کی تفاصیر ہیں جگہ جگہ اس کو عملی طور پر موقع کیا ہے صورتوں کی تفصیر اس حصول پر کر کے دکھائی ہے اس کے بعد پوری تدبر و قرآن ہے لیکن یہ دیکھ لیجے کہ اس کو موضوع نہیں بنایا جاتا اس پر گفتگونی کی جاتا ہے یعنی شاہد کوئی شخص دیانتداری کے تقاضی سے اسے موضوع بناتا ہے ورنہ یہ ہے کہ اس فقیر کو مدب بنا لیا جاتا ہے اسی طرح کی صورتحال اس وقت پیش آئی جب قطع الدلالہ کی بحث شروع ہے میں نے اس پر بہت سی چیزیں لکھی بھی ہیں لیکن یہ کہ قطع الدلالہ کے بارے میں وہ نکتہ نظر کہ پدان کس نے اختیار کیا اور اہل علم کا بھی یہ نکتہ نظر رہا ہے لیکن ہمارے مدرسہ فکر میں امام فرائی نے اس کو نہ صرف یہ کہ اختیار کیا بلکہ مجموعہ تفاصیر میں آپ وہ مقدمہ دیکھ سکتے ہیں جس کا انوان ہی یہی ہے اور اس میں انہوں نے پوری رائے بیان کی پھر اس کا استدلال واضح کیا پھر اس پر ہونے والے اعتراض کا جواب دیا یہ بھی بتایا کہ قطع الدلالہ کی نویت کیا ہے اور صرف انہوں نے نہیں بتایا اس کے بعد استاذ امام امینہ سنسلائی نے جب قرآن فہمی پر اپنے خطبات پیش کیے تو اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا وہ چیزیں لکھی گئیں تو باقاعدہ طریقے سے اسی انوان کے تحت ان کو واضح بھی کیا گیا یہ ساری تاریخ ہر صاحب علم کو معلوم ہے اور اگر نہیں معلوم تو وہ تنقید کا حق نہیں رکھتا یعنی یہ چیزیں شائع ہو چکی ہیں معلوم ہیں معروف ہیں اس میں ایک بڑی نازک بحث یہ بھی ہے کہ یہ کیا چیز ہے یعنی کیا یہ اندل متقلم ہے یہ اندل کارئین ہے آپ دیکھئے اس پر بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں ذرا حالے کے کئی مرتبہ یہ بات واضح ہو چکی ہے اور ان سب بزرگوں نے واضح کی ہے کہ اندل متقلم ہونے کا بھی کوئی سوال نہیں ہے اس کے متقلم تو کسی کلام کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے بعد ایک پیرہن اس کو دے دیتا ہے جب وہ پیرہن دے دیتا ہے وہ الفاظ کا پیرہن ہوتا ہے تو اس کا ارادہ اس کا مدہ اور وہ پیرہن مل کر اس سے خارج میں ایک تصویر بنا دیتے ہیں ٹھیک تو یہ تو متقلم سے الگ ایک چیز وجود میں آگئی جس کو اس نے خلق کر دیا ہے یا جس کو اس نے ایک نئی صورت دے دی ہے اندل متقلم تو ارادہ تھا مدہ تھا پیرہن اس نے پہنا دیا ہے اب یہ ہمارے سامنے آگیا ہے کاری کاری پڑے گا کاری اپنی استداد کے مطابق اس سے کوئی چیز اخص کرے گا کسی چیز کو قبول کرے گا کسی کو رد کرے گا کاری اپنی استداد کے لحاظ سے غلطیاں بھی کرے گا کاری کا فہم صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے یہاں پر بھی قطیت کا کوئی سوال نہیں ہے قطیت کی بحث تو یہ ہو رہی تھی کہ کیا کلام نے جو پیرہن پینا ہے یا جو الفاظ کا ایک لباس اختیار کیا ہے وہ ایسا لباس ہے کہ جو متقلم کے پیش نظر مدہ تھا اس کو وہ آخری درجہ میں ادا کر دے یعنی اس میں وہ سب قرائن رکھ دئیے گئے ہیں کہ اگر میں یا آپ متقلم کے مدہ تک پہنچنا چاہیں تو یہ رہنمائی موجود ہے کہ ہم پہنچ جائیں گے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے ایک مدہ پیش نظر رکھا پھر اس کے لیے اس نے ایک لباس تیار کیا اور وہ لباس ایسا نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اس پورے جسم کے خط و خال کا جائزہ لے سکیں یا اس تک پہنچ سکیں یا اس کے جوہر تک پہنچ سکیں یا اس کی حقیقت تک پہنچ سکیں یہ بحث ہے تو یہاں ساری بحث نہ متقلم کے حوالے سے ہونی ہے نہ کاری کے حوالے سے ہونی ہے کلام اور کلام جن لفظوں میں آیا ہے اس کے حوالے سے بحث ہونی ہے کیا ان میں یہ قطعیت پیدا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی یہ بحث ہے اس سب کو نظر انداز کر کے آپ یہ دیکھئے کہ جس کے ہاتھ میں جو ہی پتھر ہے وہ مارتا جلا جاتا ہے یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں یہ میں نے چند مثالیں دیں آپ کو کسی کے بارے میں کوئی بات کرنا مقصود نہیں ہے کہ ہم بعض وقت اس کا خیال نہیں رکھتے اسی طرح یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو بعض روایات پر روایتی علم پر ہمارے ہاں جس طریقے سے تصوف اور علم کلام کے زیر اثر بعض بزرگوں نے دین کی تعبیر کیا اس پر تنقید کرنا چاہتے ہیں تنقید بعض وقت بالکل درست ہوتی ہے لیکن یہ کہ اس میں کسی بزرگ کو آج کا ہے جو کل کا ہے کسی گروہ کو باقاعدہ حطب بنا لیا جاتا ہے اور پھر لوگوں کہا جاتا ہے کہ تم فلان سے اظہار برات کرو اور فلان سے علیدگی کا استعمال کرو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے کہ علم کی دنیا میں یہ ساری چیزیں بالکل بیمانی ہوتی ہیں اس سے سوائے اس کے کہ نفرت پیدا ہو سوائے اس کے کہ لوگوں کے لیے چیزیں ناقابل فہم ہو کے رہے جائیں اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو صحیح طریقہ کیا ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس چیز پر بھی آپ کو تنقید کرنی ہے آپ سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ وہ چیز کیا ہے وہ کب وجود میں آئی ہے اس کی اصل کہاں سے اٹھی ہے اس سے کوئی گروہ متعلق ہوا ہے تو اس نے اس کو کیا صورت دی ہے اس سے جو تصویر بنتی ہے اس کو آپ شائستگی کے ساتھ حضر سے تنقید بنائیں اس لیے کہ تنقید ہی سے علم آگے بڑھتا ہے اور اس میں بھی کسی شخص پر کوئی تاریز کرنے کی ضرورت نہیں کوئی اس کا مزے کا اڑانے کی ضرورت نہیں آپ یہ بتائیے کہ اس کے علم میں استدلال کہاں ہے اس نے لفظاً کیا چیز کہی ہے اس کے معنی اور مدعا کی کیا نویت ہے اس کو پتین کر کے اگر نام دینا ہے تو ان بڑے لوگوں کا نام دے کے آپ بتا دیں کہ اس میں یہ غلطی ہے تو میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ علمی تنقیدات خواہ وہ زبان سے ہوں خواہ کلم سے ہوں وہ حضر اٹھانے کے اسلوب میں پڑی جائیں گی لوگ ان کو اپنے لیے سرمایہ سمجھیں گے اس طرح کی تنقیدات ان کے علم میں اضافہ کا ذریعہ بنیں گی یہ نئی چیزوں کو دیکھنے سوچنے اور سمجھنے کے راستے کھولیں گی لیکن جس وقت اس کو تانو تشنی کا اسلوب دے دیا جاتا ہے اینٹ پتھر کو اٹھا پھینکنے کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اپنے سامنے کے کسی شخص کو حدف تنقید بنا لیا جاتا ہے لوگوں میں اس کے نتیجے میں سوائے اشتیال پیدا ہونے کے اور کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہوتی تو اس لیے میں تو اس کو اصول میں ہمیشہ بیان بھی کرتا ہوں اور ملحوظ بھی رکھتا ہوں کہ جس چیز پر بھی آپ کو تنقید کرنی ہے آپ اس کی اصل کے حوالے سے جہاں سے وہ پیدا ہوئی ہے وہاں تنقید کریں گے خواہ اس کے نتیجے میں آپ کو ابو حنیفہ اور شعفی پہ تنقید کرنی پڑے یا بخاری اور مسلم پہ تنقید کرنی پڑے نقطہ نظر آپ نے واضح کیا اور سمجھ میں آتی ہے بات کہ اگر کہیں سے وہ چیز پھوٹی ہے تو سب سے پہلے اس کو زیر بیسنا چلے لیکن ایک توضیحی زیمی سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے ہمارے ہاں یہ بھی تو ہوتا ہے ایک حقیقت ہے کہ نقطہ نظر تو کسی نے پہلے قائم کیا لیکن وہ معاصر علم میں جو پوائنٹ آف ریفرنس بن رہا ہوتا ہے وہ کسی ایک فرد کسی ایک گروہ کسی ایک مسئلہ کسی ایک طبقے سے بن رہا ہوتا ہے چونکہ وہ اس کے علمبردار بن کے کھڑے جاتے ہیں مثال دیتا ہوں مثلا یہ نقطہ نظر کہ جی مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے کیا کچھ روا رکھیں گے یہ تو قدیم فکم ہے لیکن ہمارے ہاں طالبان نے اگر ایک نقطہ نظر اپنایا ہے تو آپ بھی اگر تنقید کریں گے تو طالبان کا استدلال لکھ کر ہی تنقید کریں گے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ معاصر علم میں کوئی چیز ریفرنس تو کسی گروہ ہی کے پس منظر میں بنتی ہے تو وہاں پر تو پھر وہ گروہ زیر بحث آ رہا ہوتا ہے گروہ کو زیر بحث لانے میں کوئی حرج نہیں ہے آج بھی اگر کوئی آدمی اس کو بیان کرتا ہے تو اس کا ذکر بھی ہوگا لیکن یہ بتا کے ہوگا کہ اس کی اساسات کہاں ہیں یعنی میں نے جب تنقید کی تو میں نے کیا کہا میں نے کہا کہ ہمارے مذہبی فکر میں اس کی بنیادیں ہیں اور پھر اس پورے مذہبی فکر کا تعرف کرایا یعنی یہ تو نہیں کہا کہ یہ کوئی فنان اور فنانگیروں نے نئی بات ایجاد کر لی بلکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ نئی بات ایجاد کر لی ہے میں نے آگے بڑھ کر یہ بتانے کی صحیح کی کہ یہ بات نئی نہیں ہے اس کی بنیادیں اس طرح موجود ہیں اور یہ ہمارے مذہبی فکر میں یہاں یہاں پائی جاتی ہیں اس کو اٹھا کر ان لوگوں نے یہ صورت دی ہے اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے بعض معاملات میں نئی صورت دے بھی دی تھی بعض چیزوں کو ان حدود اور ان شرائط سے مجرد کر دیا تھا جو ہمارے روایتی فکر میں بیان کی جاتی ہیں ہمارے فقہا جو حدود اس پر آیت کرتے ہیں ان میں سے بعض چیزوں کو ان لانگ دیا تھا اس کے بابس میں نے اس کی اصل بھی بتائی اور وہ کیا غلطی کر رہے ہیں اس کو بھی متعین کر کے بتایا یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے یعنی اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آج اگر کوئی آدمی علم بردار ہے تو اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے ضرور کریں لیکن لوگوں کو بتا کے کریں کہ اصل میں یہ حنفی فقہ کا نکتہ نظر ہے یہ شافعی نکتہ نظر ہے اور اس وقت بھی فلان صاحب اس کو پیش کر رہے ہیں جو فلان صاحب پیش کر رہے ہیں وہ تو اصل میں پہلے سے موجود استدلال کو بیان کر رہے ہیں ہاں انہوں نے کوئی نیا پہلو پیدا کر دیا ہے کوئی نئی تعبیر کر دی ہے انہوں نے کوئی نیا استدلال پیدا کر دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر آپ اس کو بھی عدد تنقید بنا سکتے ہیں تو یہ دیانتداری کا تقاضہ ہے کہ جب بھی کسی چیز پر نکت کیا جائے تو اس کا پورا شجرہ نصب بتا دیا جائے یعنی کبھی مخصر طور پر بتا دیا جاتا ہے کبھی تفصیل سے بتا دیا جاتا ہے کبھی اصل نہیں اسی کو موضوع بنایا جاتا ہے اس لیے کہ جو لوگ حاضر میں موجود ہوتے ہیں وہ کوئی ایک شخص نہیں ہوتا وہ دسیوں لوگ ہوتے ہیں مثلا مجھے فقہ حنفی پر نکت کرنا ہے فقہ شافعی پر نکت کرنا ہے تو کیا میں اپنے معاصر علماء میں سے کسی پر نکت کروں گا میں ایسا نہیں کروں گا جب تک کہ کوئی ایسی چیز میرے سامنے نہ آ جائے جو کسی معاصر علم نے نئی پیدا کر دی ہو اگر یہ چیز نہیں ہے تو فقہ حنفی کے آساتین موجود ہیں ان کی کتابیں موجود ہیں ان کے اپنے استدلالات موجود ہیں ان کو سامنے رکھ کر میں اپنا نکتہ نظر بیان کروں اچھا کام صاحب اس میں ایک نکتہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ چلیں یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ ریفرنس دیکھیں علم کی ہسٹری کو تلاش کریں تو ممکن ہے مل جائے جی پہلے بھی کسی عالم نے یہ نکتہ نظر اصولاً اپنایا ہو یا اصلاً انہوں نے بیان کیا ہو لیکن کہای جاتا ہے کہ جی ان کا تو ایک پورا نظام فکر تو انہوں نے کوئی قد بات کی بھی ہوگی تو وہ ان کے تفرط کے خاتے میں ہم نے ڈال دی لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں وہ تو آپ پورا زور و شور سے بیان کر رہے ہیں ان کا تو ایک نکتہ نظر تھا وہ کسی کتاب میں لکھا تھا وہ چلے گئے اب تو اصل میں آپ بھی پوائنٹ آف ریفرنس بنیں گے انہوں نے اس کو کوئی دنیا میں ترویج نہیں کی یا اس کو شائع و ضائع نہیں کیا بس ایک بات کہی تھی رخصت ہوگا میں نے اسی لئے جو مثالیں دی ہیں وہ اس نوعیت کی نہیں ہیں اس میں یہ بتایا ہے کہ فلان اور فلان نکتہ نظر اصل میں اس شخصیت کے ساتھ وابستہ ہے جو ماضی میں جا چکی ہے یعنی ہنفی فکر تو کوئی تفرد نہیں ہے کسی کا اسی طرح تفرد نہیں ہے کسی شخص کا وہ ایک باقاعدہ نکتہ نظر ہے اس میں کوئی اجزاء ہوں گے تو ان اجزاء میں میں نے پہلے ارز کر دیا کہ اگر آج کوئی چیز بیان ہو رہی ہے یا ایک خاص اسلوب میں بیان ہو رہی ہے یا کسی شخص نے اس میں کوئی نیا پہلو پیدا کر دیا ہے تو اس پہ تنقید ہوگی لیکن یہ بتا کے تنقید ہوگی کہ یہ چیز پیدا کیسے ہوئی اس کی بنیادیں کہاں ہیں اس میں کیا پہلو ہے کہ جو آج نیا ہمارے سامنے آ گیا ہے آپ ایک ایک چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں یہ بلکل واضح ہو جائے گا کہ اس معاملے میں ایک نفسیاتی کمزوری کار فرما ہوتی ہے ہمارا خیال ہوتا ہے کہ موجودہ زبانے کے کسی شخص پر آپ جو اینٹ پتھر بھی اٹھا کے پھینک دیں گے لوگ اسے قبول کر لیں گے کسی بڑے آدمی کا نام ہم نے لے لیا یا ماضی کی کسی شخص کے بارے میں یہ بات کر دی تو بات موثر نہیں رہے گی یہ کمزوری ہے جس کو قریب نہیں آنے دینا چاہیے بات جیسی ہے جس سطح کی ہے جس درجے کی ہے اسی میں رکھ کر لوگوں کو بتانا چاہیے اور پھر یہ کہ تنقید کو اس معنی میں لیا ہی کیوں جائے کہ اس میں کسی کوئی تنقیص ہو رہی ہے کسی کی برائی بیان ہو رہی ہے یہ کوئی عیب چینی ہے تنقید اصل میں کسی علمی چیز کا جائزہ ہے یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہی گئی ہے اس بات کے پیچھے استدلال کیا ہے اس میں کس چیز کو بنا بنایا گیا ہے ہمارے مذہبی مقدمات میں قرآن مجید کی کوئی آیت زیر بحث ہوگی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد زیر بحث ہوگا سنت کی کوئی تفہیم تبین کی جا رہی ہوگی تو جو ماخص ہے وہ سامنے ہوگا اس کو سامنے رکھ کے ہم تنقید کر دیں گے اسی طریقے سے مذہبی افکار میں بعض اوقات آپ کو کسی شخص کے اسلوب سے بیان سے طرز سے اختلاف ہو جاتا ہے ایسا بالکل ممکن ہے بات کو وہیں تک محدود رکھی یعنی یہ بات تو درست ہے میں اس طرح کہوں گا لیکن اس کو جس طرح سے انہوں نے پیش کیا اس سے یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے اس میں کوئی ارش کی بات نہیں ہے پھر اس خرابی کو موضوع بنائیے لیکن یہ تاثر تنقید سے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے سامنے کے ایک آجز فقیر کو سامنے رکھ کر تو جو چیز آپ کے پاس ہے وہ پیش فرما رہے ہیں لیکن آپ اپنے کاری کو یا اپنے مخاطب کو اس سے آگاہ نہیں ہونے دے رہے کہ یہ علم کی روایت میں کس طرح سے چلی ہے نکتہ آپ نے واضح فرمایا آگے بڑھاتے ہیں مناظرانہ ذہن کی جو نمائیہ علامات پر آنے سے اس میں ایک اور نکتہ بھی ہم بالموم دیکھتے ہیں بلکہ یہ شاید سب سے زیادہ مذہبی بحثوں میں دیکھے جانا والا نکتہ ہے وہ یہ کہ مخاطب جس سے آپ بحث کر رہے ہیں اس کا نکتہ نظر کیا ہے اس کا استدلال کیا ہے شاید اس میں نقد بھی ہوگا لیکن ایک تاثر دیا جا رہا ہوتا ہے جملوں کی کاٹ ایسی ہوتی ہے اس کو اس طریقے سے نوکدار بنایا جاتا ہے لوگوں کو متوہش کرنے کے لیے کہ اصلا تو یہ شخص دین بیزار ہے یعنی یہ اصل میں اللہ جو پابندی لگانا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت میں حدود بندی کی گئی ہے اس کو دل سے تسلیم نہیں کرتا بلکہ مذہب کی جو مزاج ہے اس سے ایک بیزاری کا تصور اس کیاں پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا بلوم تنقیدات میں یہ نقطہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ شخص تو مذہب بیزار ہے اور مذہب سے اصلا یہ وابستہ نہیں اگرچہ مذہب کا نقطہ نظر اس نے اپنایا ہوا ہے یہ آخری درجہ میں گناہ کی چیز ہے کسی شخص کی نیت اس کے محرکات تیہ کرنے کا مجھ کو میرے پروردگار نے حق نہیں دیا میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک مارکتولارہ مسئلہ ہے گستاخنیوں کا یہ آپ جانتے ہیں کہ ہنفیوں کے دو گروہ ہیں یعنی اپنے پسمنظر کے لحاظ سے بلکل یقصہ ہیں ہنفی نقطہ نظر سے متعلق ہیں علم کلام میں بھی اپنے یقصہ نقطہ نظر رکھتے ہیں صوفیانہ مباعث میں بھی بہت قریب قریب ہیں چند چیزوں کو چھوڑ کر اس سب کے بابست بہت بڑے پیمانے پر تکفیر کا بازار گرم ہوا اور اس میں کہا گیا کہ فلانے یہ گستاخی کر دی ہے فلانے یہ گستاخی کر دی ہے اس میں دیکھئے کہ صحیح اپروچ کیا ہوگا صحیح اپروچ نہیں ہوگا کہ آپ کا مخاطب کون ہے کیا آپ کا مخاطب کوئی دین سے الگ ہونے والا شخص ہے اس نے اپنے الہات کا اعلان کر دیا ہوا ہے وہ ایک مسلمان ہے مسلمان ہی نہیں اس سے بڑھ کر دین کا عالم ہے دین کا عالم نہیں بلکہ لوگوں کو دین بتا رہا ہے اس نے کوئی ایک تعبیر اختیار کی وہ تعبیر احوت نہیں تھی اچھی نہیں تھی مناسب نہیں تھی میں آپ توجہ دلا سکتے ہیں کہ آپ دین کے عالم ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے لوگوں کو فیض پہنچایا ہے اور پہنچا رہا ہے یہ جو تعبیر آپ نے اختیار کی ہے فلان اور فلان چیز کو بیان کرنے کے لیے یہ اس چیز کا تاثر پیدا کرتی ہے کہ آپ نے کسی ہستی کسی ذاتِ والا صفات کی شان کو ملہوز نہیں رکھا یہ بات کہہ دیں توجہ دلا دیں توجہ دلا دے ہمارا کام ہے لیکن یہ خیال کرنا کہ کوئی مسلمان اس طرح کا گستاخی کا کلمہ جانتے بوجھتے اپنی زبان سے نکال سکتا ہے یہ باور کیا جا سکتا ہے تو ایک شخص ایمان رکھتا ہے ایمان کا اظہار کر رہا ہے وہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے وہ لوگوں کو دین بتاتا ہے اس کے بارے میں ہمیں آخری درجے میں یہ حسنِ ذن قائم رکھنا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت رکھنے والا شخص ہے اس حسنِ ذن کو قائم رکھ کر ہم توجہ دلائیں گے بار بار توجہ دلائیں گے ایک بار نہیں دو بار توجہ دلائیں گے یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ خیال کر لیں گے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا اس سے آگے بڑھ کر اس کو فتوے کا موضوع بنانا اس سے آگے بڑھ کر لوگوں کو اشتیال دلانا اس سے آگے بڑھ کر ایک تفریق پیدا کر کے عام جلسوں میں اس کا ذکر کرنا اس طرح کی عبارتوں کو اچھالنا ان کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کو واپس لو اور اس کو واپس لو یہ سب کیا ہے اس کا کوئی نتیجہ آپ نے دیکھا نہیں نفرت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے گروہ بنتے چلے جاتے ہیں فرق مستاقم ہوتے چلے جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے لب و لہجے میں بات چیت کے دروازے بھی بند ہو جاتا ہے اس کے بالکل برخلاف اگر آپ شائستگی سے توجہ دلا دیں تو کوئی خرابی نہیں ہوگی تو یہ کیا چیز ہے یعنی ہم لوگوں کی نیت ارادے محرکات ان پر تنقید کرتے ہی یعنی میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ آپ کو سارے قرائن دستیاب ہے کہ فلا آدمی کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو یہ فیصلہ اس پروردگار کو کرنے نہیں ہے جو قیامت میں اپنی عدالت لگائے گا جہاں آپ پر کوئی بار نہیں آئے گا کتنی امدہ بات کہی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جب کسی شخص کے بارے میں ایک کلمہ کہتے ہو تو قیامت کی عدالت میں یا تو وہ صحیح ثابت ہو جائے گا غلط ثابت ہو گیا تو تمہیں وہ صدا بگتنی پڑ جائے گی سوال یہ ہے کہ میں نے قرائن کی بنیاد پر ایک رائے قائم کی یہ تو آپ مانے گے نا کہ وہ غلط بھی ہو سکتی ہے اگر وہ قیامت میں غلط نکلی تو میرے پاس کہنے کے لیے کیا چیز باقی رہ جائے گی میں اپنے آپ کو اس خطرے میں کیوں ڈالوں کہ میں کسی شخص کی نیت اور محرکات کو یہاں تہہ کروں اس شخص کی نیت یا محرکات جو بھی ہوں میرے ساتھ دنیا کے ساتھ معاشرے کے ساتھ اس کا تعلق کس چیز سے پیدا ہوتا ہے یا قول سے پیدا ہوگا یا فعل سے پیدا ہوگا یعنی یا اس نے کوئی بات کہی ہے وہ بات زبان سے کہی ہوگی وہ کلم سے لکھی ہوگی یا اس نے کوئی عمل کیا ہے تو میرے اندر اتنی حمد ہونی چاہیے کہ میں اس قول کا تجزیہ کر کے اس کی غلطی علمی طریقے سے واضح کروں وہاں کیا ہے وہاں میں کوئی نیت اور محرکات کی طرف نہیں جارہا بلکہ یہ ایک بات ہے جو زبان سے نکلی ہے اس کو میں اس کے سیاق سباق میں رکھ کے اس کا مطلب متعین کروں گا اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی تو مخاطب بتا دے گا کہ یہاں اس نے میری بات کو صحیح نہیں سمجھا اس کو حق ہے کہ وہ اس کی توضیح کر دے اس کی وضاعت کر دے اسی طرح اگر کوئی فعل ہے تو فعل کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ ایک واقعہ ہے جو ہو گیا ہے میں بھی اس کو دیکھ رہا ہوں دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اگر وہ چیز لوگوں کے سامنے موجود ہے اور میں اس کی غلطی بتانا چاہتا ہوں تو ہر آدمی اس کی تحقیق کر سکتا ہے لیکن جس وقت کسی کے بارے میں اس کی نیت اور اس کے محرکات سامنے رکھ کے تبتھرے کیا جاتے ہیں یا کوئی بات کہی جاتی ہے تو یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں ہم حدود سے کتنا تجاوز کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کتنے خطرے میں ڈالتے ہیں اس لیے اس سے بھی کامل اجتناب کرنا چاہیے یعنی آپ کے سامنے ایک شخص کا قول ہے فیل ہے اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ متین کریں کہ اس کا قول ہے کیا اور فیل ہے تو یہ متین کریں کہ اس نے کیا بات کہی ہے یا کہی ہے اس کو تیہ کر کے اب آپ بتائیں کہ اس میں علم کے لحاظ سے یا اگر کوئی دینی بحث ہے تو دین کے لحاظ سے غلطی کیا ہے اور غلطی بتاتے وقت بھی یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے دین آپ کو متین کر کے بتانا چاہیے کہ دیکھیں یہ اللہ کا حکم ہے یہ قرآن مجید میں یہاں بیان ہوا ہے اس شخص نے اس کو سمجھنے میں یہ غلطی کی ہے یا اس کے بیان میں یہ غلطی کی ہے یا یہاں اس کے فلان پہلو کو نظر انداز کر دی ہے یا اپنی کو بات اس میں شامل کر دی ہے تو آپ کی تنقید ہمارے لیے رحمت بنے گی اس سے نئے نئے افکار پیدا ہوں گے اس سے چیزوں کو سمجھنے کے لیے راستے کھلیں گے لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر لوگوں کی نیت محرکات ان کے بارے میں تفسریں یہ سوائے اس کے کہ تعلقات میں خرابی کا باعث بنیں سوسائیٹی کو دین سے بیزار کر دیں اور ان کا کوئی بھی حاصل نہیں ہوگا نکتہ نظر آپ نے واضح کیا ایک عام طور پر استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دین بیزار ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے جب بھی کوئی رائے دی تو سوسائیٹی کے اندر جو دین بیزار طبقے ہیں جو علمبردار ہیں اس بات کے کہ ہم دین کو اس کے احساس میں نہیں مانتے سیکوڑر لوگ ہیں یا مثال کے طور پر متشکرک لوگ ہیں وہ اس کی بات کی بڑی تائید کرتے ہیں جب بھی دیکھا ہے ہم نے وہ جب یہ بات کرتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں وہ اس کی بات کی تائید کرتے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم یہ نتیجہ کیوں نہ نکالیں کہ جب سوسائیٹی میں عملا دین بیزار طبقہ کسی رائے سے خوش ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اصل بندہ وہ بھی دین بیزار ہو رہا ہے یہ قرائن ہے نا میں نے اسی لئے ارس کیا کہ آپ کے سامنے اگر ایسے قرائن بھی آ جائے کہ جن کے بارے میں آپ کو یقین کامل ہو پھر بھی آپ کو اس کو وجہ تنقید نہیں بنانا چاہیے کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ قیامت میں کیا چیز سامنے آئے یعنی ایک شخص نے دیانتداری کے ساتھ ایک رائے قائم کی ہے دیانتداری کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے دین کی محبت میں بیان کیا ہے علم کی محبت میں بیان کیا ہے ممکن ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی ایسا شخص خوش ہو رہا ہو جس کو آپ دین بیزار سمجھتے ہو یا آپ اس علم کے معاملے میں ایک غلط نکتہ نظر رکھنے والا سمجھتے ہو تو دنیا میں چیزوں کی تحسین بھی ہوتی رہتی ہے چینوں کی تقبی بھی ہوتی رہتی ہے لوگ بیان کرتے رہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں واقع ہوتا اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس جگہ تک محدود رہیں کہ وہ بات کہی گئی ہے تو کن الفاظ میں کہی گئی ہے وہ کی گئی ہے تو فیل کی کیا نوئیت ہے اس کی غلطی واضح کریں اس لیے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون خوش ہو رہا اور کون ناراض ہو رہا ہے اس طرح کی چیزیں اگر کہی جائیں تو کسی پر قدامت پسند کی مہر لگ جائے گی کسی پر جدت پسند کی مہر لگ جائے گی ترہ ترہ کے انوانات قائم ہو جائیں گے ان انوانات کے لتیجے میں سوائے اس کے کہ آپ فرقہ بندی کو گروہ بندی کو تفریق کو جرم دے رہے ہیں اور کیا چیز اس سے حاصل ہوگی یہ مسلمانوں کی امت ہے پوری یہ محمد الرسول اللہ سے اپنے آپ کو وابستہ مانتے ہیں ہر وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں وہ ہمارا بھائی ہے یعنی ایمان کے تقاضے سے انسانیت کے تقاضے سے بھی ایک برادری ہے وہ بھائی ہے ہمارا اس کی کوئی غلطی ہے تو یا وہ قول کی غلطی ہوگی یا فعل کی غلطی ہوگی پیان کریں اس کو بتائیں اس کو اور یہ کہیں کہ اس میں استدلال کا یہ پہلو ہے فلان خوش ہو رہا ہے فلان ناراض ہو رہا ہے پتہ نہیں وہ کیوں خوش ہو رہا ہے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کیوں ناراض ہو رہا ہے اور خوشی اور ناراضی کے معاملات تو ہم نے سیاسی معاملات میں دیکھے ہیں کہ ان کی کوئی بنیادہ ہی نہیں ہوتی لوگ بعض اوقات ایسی ایسی چیزوں پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں جن کی تحلیل کر کے دیکھی ہے تو خود ان کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں تو یہ سب چیزیں در حقیقت وہ قرائن ہیں جو اپنی ذات میں بھی کمزور ہیں اپنے نتیجے میں بھی کمزور ہیں اور اپنے حاصل کے لحاظ سے بھی آدمی کو بڑی خطرناک جگہ پر لے جاتے ہیں کچھ پتہ نہیں قیامت میں کیا فیصلہ ہو جائے ٹھیک ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسل گفتو کو مناظرانہ ذہن کی نمائی علامات میں جو گیاروہ نقطہ ہے وہ یہ کہ مخادب کی باتوں میں ان لوگوں کی باتوں سے مماثلت تلاش کرنا جنہیں حقیقتاً گمراہ قرار دیا جا سا کہ ہمیں جانتے ہیں کہ علم کی دنیا میں جس طرح کفر ہے شرک ایسی طرح سے گمراہی بھی فکری گمراہی بھی پیدا ہوئی آپ نے بڑی تفصیل سے اس پر گفتو کی تھی اب آپ نے کوئی نقطہ نظر اپنایا ہے میں نے کوئی بات اپنائی ہے ممکن ہے کسی ایک گمراہ شخص نے جس نے بلکل دین کا تیہ پانچہ بلکل تارپوں بکھیر دی ہیں اس نے بھی اپنائی ہو ہمارے عام طور پر ہم نے دیکھا کہ گفتگو میں مقالموں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کسی بات کی ادنا مماثلت اس کی کسی بات سے تلاش کر کے تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ بھی وہی بات کر رہا ہے جو یہ دوسرا مسلم گمراہ آدمی کر رہا ہے ایسا بھی ہمارے ہوتا ہے بہت ہوتا ہے یعنی بعض اوقات تو جس کو آپ نے ادنا مماثلت کہایا وہ ادنا سے بھی ادنا ہوتی یعنی کسی لفظ کے استعمال میں اشتراک ہو گیا ہے یا کسی نتیجے میں اشتراک ہو گیا ہے یا کسی نے کوئی دلیل دی ہے دس دلائل کسی نے دوسرے دی ہیں ان میں سے کوئی ایک دلیل مشترک ہو گئی ہے اس کی بنیاد پر اس طرح کے حکم لگا دیا جاتے ہیں یہ بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو انتہا درجے میں غیر ذمہ داری کی بات یعنی جب ہم کسی شخص کی بات کو متین کریں گے تو اس کی بات کو ہر لحاظ سے تیع کریں گے اس نے کہاں کہی ہے کس پس منظر میں کہی ہے کس سیاک و سباک میں کہی ہے پیش نظر کیا تھا ہدف کیا تھا سب کچھ تیع کر کے میں اس کو عام طور پر اس طرح بیان کیا کرتا ہوں کہ جب ہم وہ بات بیان کریں تو جس شخص کی بات ہے وہ کیا اٹھے کہ اس کو میں اس سے بہتر طریقے سے بات کو بیان کریں وہ بھی اس کو قبول کریں ادنا درجے میں یہ نہ کہے کہ میری بات کو بگاڑا گیا ہے اس کا مدہ خب کیا گیا ہے اس میں اپنا کوئی مضمون داخل کر دیا گیا ہے جیسے جس کی بات ہے اسی طریقے سے بیان کیا جائے اچھا اگر ماضی میں یا معاثرین میں کسی شخص سے بات ملتی جلتی ہے تو آپ متین کر کے بتائیے کہ دیکھئے یہ نکتہ نظر ہے اس کو انہوں نے اس طریقے سے پیش کیا دوسرے اہل علم اس کو اس طریقے سے پیش کر رہے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن پھر دونوں جانب پوری بات بیان کیجئے یعنی ادنا مماثلتوں کی بنیاد پر جب آپ کسی کو کسی سے وابستہ قرار دیتے ہیں یا اس سے ماخوض قرار دیتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو اصل میں وہی ہے جو کہی گئی ہے یا یہ دس باتیں اس سے پہلے کہی گئی تھی فراد میں نے انہیں کو جمع کر کے یہ بات کر دی ہے تو یہ بہت معذرت کے ساتھ انتہائی غیر محتاط قفتگو ہوتی ہے میں ایسے بہت سے بیانات کی تحلیل کر کے بتا سکتا ہوں کہ وہاں بات ایک ہوگی استضلال بالکل مختلف ہوگا بات کی اپدا صحیح جگہ سے ہوئی ہوگی لیکن آگے دونوں میں بہت فرق واقع ہو گیا ہوگا اس بات کو کرنے کا محرک دونوں کے پیش نظر میں علمی محرک کی بات کر رہا ہوں ایک ہی ہوگا لیکن یہ کہ دونوں بالکل مختلف جگہ سے اس بات کہے اس بات کر رہے ہوں گے تو اس لیے ہر بات اپنی ایک قدر و قیمت رکھتی ہے اور اگر فرض کر لیجئے کہ وہ بات اس سے پہلے کہی گئی ہے اور بینے ہی اسی طرح کہی گئی ہے تو آپ کو موجودہ آدمی پر تنقیدی کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ اسی شخص پر تنقید پر اور اس کو حد پر تنقید بنائے رکھیں اس لیے کہ وہ اگر پہلے سے ایک ایسا شخص ہے کہ جو ایک بات کہہ چکا اور وہ بات اس کی نسبت سے معروف ہو چکی تو تنقید کریں گے بڑا آدمی ہے اس کے پہلے سے تنقید ہوگی تو اس کی غلطی اور بھی واضح ہو جائے گی تو آپ غور کر کے دیکھیں کہ اس کے پیچھے سوائے نفسیاتی کمزوریوں کے اور کوئی چیز نہیں ہے جا کم صاحب اس میں نقطہ آخری میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک گمراہ آدمی ہو اس نے سو باتیں کہی ہیں اس میں سے 98 اس کی گمراہی کی باتیں میں بھی سمجھ رہا ہوں لیکن اگر اس کی ایک تو باتیں میرے نزدیک علمی لحاظ سے ٹھیک ہیں اور میں اس کو بیان کر رہا ہوں تو اس بنیاد پہ بھی مواصلت تلاش کری جاتی ہے دیکھو یہ اسی کی بات ہے حالانکہ اس کی بات کو میں اون کرتا ہوں لیکن اس کی پاری فکر کو اون نہیں کرتا بلکل بدی ہی بات ہے اس دنیا کے اندر کوئی شخص بھی سرا سرا شیطان نہیں ہوتا دنیا میں شیطان بھی گفتگو کرتا ہے تو اس میں بھی بہت سی صحیح باتیں تلاش کی جا سکتی ہیں تو اس لیے دنیا میں اللہ تعالی نے جو ہمیں ہدایت کی ہے وہ یہ ہے کہ صحیح بات کے تابع رہو صحیح بات کو تلاش کرو صحیح بات جہاں پائی جائے جس کو بیان کیا گا الحکمت و ذالت المومن یعنی حکمت کی بات تو اصل میں مومن کی گمشدہ مطا ہے وہ اس کو جہاں سے چاہے گا لے لے گا یہ جو میں نے تحلیل کر کے آپ کو بتایا ہے تو اصل میں یہ میں نے انسان کو سامنے رکھ کر یہ گزارش کی ہے کہ ہم چیزوں کو کس طرح سے بعض اوقات دیکھتے ہیں اور دائیں بائیں کر کے اپنے لیے راستہ نکال لیتے ہیں جبکہ سچے طالب علم کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس بات سے اس کی وابستگی کیا نویت ہے اور وہ اس بات کو کیا اہمیت دیتا ہے اس کے لیے استدلال کے کیا کیا پہلو ہیں جس کی اس نے تحقیق کر لی ہے اور وہ کیوں اس پر زبان کھول رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ فلاں بات میں یہ علمی غلطی ہے دینی لحاظ سے اس میں یہ خرابی ہے جب وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے تو لوگوں کی خیرخواہی میں بات کر رہا ہے تو خیرخواہی کا لب و لہجہ بھی بالکل الگ ہوتا ہے یعنی آپ دنیا میں کسی شخص کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کا بھائی ہے انسانی رشتے سے بھائی ہے قوم کے رشتے سے بھائی ہے اس کی عزت اور تقریم کا لحاظ کرتے ہوئے آپ اپنا اختلاف بیان کریں اور بہت شاہستگی کے ساتھ یہ بتائیں کہ اختلاف کی بنیاد یہ ہے اور میں اس کو اس لحاظ سے صحیح نہیں سمجھتا یہ دیکھئے کہ میرے جن بزرگوں کے ساتھ مجھے اختلاف ہے اور اختلاف بڑا بنیادی نویت کا ہے مثال کے طور پر اسلام کی سیاسی تعبیر سے اختلاف مثال کے طور پر اسلام کی صوفیانہ تعبیر سے اختلاف اس میں بزرگ ہیں اکابیر ہیں وہ لوگ ہیں جن کی میں بے پنا عزت کرتا ہوں لیکن سارے احترام کو ملوظ رکھ کے تنقید کرتا ہوں یعنی ہمیشہ ان کا نام لوں گا تو عزت کے ساتھ ان کا علم ان کا مطالع ان کا فہم ان کے کارنامے وہ لوگوں کو بتا کر کہ یہ لوگ ہیں اس درجے کے لوگ ہیں اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہاں ان سے اختلاف کی جسارت کر رہا ہوں یہ طریقہ میرے خیال میں اتنا ضروری ہے کہ اگر معاشرے کو آپ ایک بہدت میں ڈالنا چاہتے ہیں اس کے تمام اکابر کو معاشرے کے اکابر بنانا چاہتے ہیں اب میں یہ بات کئی بار کہتا ہوں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت مسلمانوں کے ہاں جتنے علماء ہیں دین کے علماء ہیں جو ظاہر ہے کہ میرا موضوع رہتا ہے زیادہ تر وہ سب میرے علماء ہیں سب میرے اکابر ہیں سب میرے آئیمہ ہیں ان سب کا مجھے یقصہ احترام کرنا ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ان میں سے ہر ایک کی رائے کو قبول کر لیا ہے نہیں رائے پر تنقید بھی ہوگی اختلاف بھی ہوگا یہ تو زندہ علم کا تقاضہ ہے لیکن کسی کے احترام کے مناطفی کوئی کلمہ آخر زبان سے کیوں نکلے متقلمین ہیں صوفیاء ہیں اسی طرح فقہ ہیں یہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں یعنی یہ لوگ ہیں جنہوں نے علم کی روایت کو آگے بڑھایا ہے کیا کوئی شخص امام غزالی پر یا امام الحند شاہ ولی اللہ پر کوئی ایسی بات تھوپ سکتا ہے کہ جو ان کے شائن شان نہ ہوئے یعنی ہماری امت کی اساتین ہیں یہ لوگ ان کی اس حیثیت کو قبول کر کے اس کو پوری عزت دے کر جو کچھ آپ نے کہنا ہے وہ دلیل کے ساتھ کہیے اگر بات میں وزن ہوگا تو وہ بات اپنی جگہ بنا لے گی کسی کا مزے کا اڑانے کے نتیجے میں آپ کی بات میں وزن نہیں پیدا ہوتا کسی کا استخفاف کرنے سے آپ کی بات میں وزن نہیں پیدا ہوتا کسی بڑی شخصیت کے عیوب تلاش کرنے سے آپ کی بات میں وزن نہیں پیدا ہوتا دنیا میں پیغمبروں کے سوا کوئی نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہوئی ہو پیغمبروں کے ہاں بھی جب یہ چیز ہوتی ہے تو اللہ اس کی اصلاح کر دیتے ہیں ورنہ بشلی تقاضی سے بعض چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جس شخص کے بارے میں بھی آپ بات کریں اس کی عظمت سے لوگوں کو متعرف کرائیں یہ میں نے ابھی جن بزرگوں کا نام لیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے افکار سے مجھے کیا اختلافات ہیں لیکن وہ ہماری امت میں ہمارے اقابر ہیں اور اسی حیثیت سے ان کا نام عزت کے ساتھ لیا جانا چاہیے میں تو یہ ارز کرتا ہوں یہ تو ہمارے علماء ہیں دنیا میں جب بڑے سائنسدان ہوئے ہیں بڑے فلسفی ہوئے ہیں بڑے حکمہ ہوئے ہیں ان سے بھی تو آخر ہم اختلاف کرتے ہیں کیا ہم نے افلاتون کے سارے فلسفے کو قبول کر لیا کیا ارستو کی پوری آراء کو قبول کر لیا آئین اسٹائن ہے نیوٹن ہے سائنسی تحقیقات ہیں ان میں بھی اختلافات ہوتے رہتے ہیں لیکن عزت کی جگہ رکھ کر اختلاف کیا جاتا ہے یہی وہ بنیادی چیز ہے اختلاف کریں اختلاف کرنا آپ کا حق ہے تنقید کریں تنقید ہی علم کا ذریعہ ہے لیکن تنقید کرنا کسی کی تضحیق کرنا یہ آپ اپنی تضحیق کرتے ہیں اور اپنے نقص بیان کرتے ہیں اور اپنے عیوب نمائع کرتے ہیں جب بھی آپ اس طرح کرتے ہیں ایک بالہ تر شخصیت رکھنے والا شخص کبھی اس سطح پر نہیں گتر مناظرانہ ذہنیت کی نمائع علامات پچیس کے قریب علامات میں سے گیارہ زیر بحث آئیں تیسری نشست میں انشاءاللہ مزید گفتو آگے بڑھیں گے وقتیں آپ پہ ختم ہوتا ہے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے پچیس کے قریب علامات میں سے گفتو آگے بڑھیں گے